اب ایسا میں نے کیا کر دیا جو آپ دروازے پہ ہی میرا انتظار کر رہی ہیں میں نے ایک بار پھر سوچا ہے ٹھیک ہے اس پچیدہ مسئلے کا حل میں نے ہر طرح سے چھان پھٹک کر دیکھا ہے اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ کیا؟ تو اسطیفہ دے رہی ہے کل صبح تو پتایا تھا اسطیفہ نہیں دوں گی واپس گھر جا رہے ہیں ہم حیات میں کہیں نہیں جا رہی ہوں میرے پھر تیرے بابا کو فون کر رہی ہوں میں کریں اور میرا بھی سلام کہیے گا فون ملا باپ کو بتا سب فکر نہ کریں بتا دوں گی ارے لڑکی تیرا مسئلہ کیا ہے آخر کیا مسئلہ ہے تیرا مجھے پیار ہو گیا ہے دروک وہ ریکارڈنگ کا ہے کونسی ریکارڈنگ بھائی سیکیورٹی کیمرہ والی سارٹے کی ہاں وہ ریکارڈنگ وہیں کہیں پڑی ہوگی یعنی گھر میں کسی جگہ ہوگی یاد نہیں آرہا ویسے کیوں پوچھ رہے ہیں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کونسپ کو چوری کس نہیں کیا تھا چونکہ ابھی چور پکڑا نہیں کیا ہے اس لیے میری تلاش بھی ابھی تک ختم نہیں ہوگی ارے چھوڑیں بھائی ہمارے دوسرے کونسپ نے تو اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دی اب کوئی پرابلم نہیں دنیا بھر سے آرڈرز آ رہے ہیں اب اس کونسپ کو بھول جائے ہٹو 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 بچو بچو ہٹ جاؤ لسٹ میں جو کچھ لکھا تھا سب لے آیا آج تو جو بھی کہیں گے میں آنکھیں بند کر کے کر دوں گا بولیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے آسان کام سے شروع کرتے ہیں پارٹی کے دوران کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہماری توجہ دوسرے معاملات پر ہوگی ایک کھاؤں گا ایک نہیں دو کھاؤں کہاں ملی اس سے پہلی بار آفیس میں چاہتی ہے اسے بہت اور وہ وہ بھی بہت چاہتا ہے اچھا تو اسے کتنا سمجھتی ہو کافی حد تک ایک اچھا انسان ہے کافی اچھا آدمی ہے پتہ ہی نہیں چلا تو کب اتنی بڑی ہو گئی ہے نا ہاں آپ تو مجھے بچہ سمجھتی ہیں لیکن میں بڑی ہو گئی ہوں یہی وجہ ہے ریزائن نہ کرنے کی اور اسے حقیقت بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ اگر بتا دیا تو ڈر ہے کہیں اسے کھو نہ دوں اسے کھونے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی امی آ میری بچی ادھر آ ماں صدقے جائے تجھ پہ تو ہمیشہ گڑھ بڑھ کر کے آ جاتی ہے بس یہ محبت کا روگ نہ بال دی تُو نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا سمجھ نہیں آرہا تجھے کیا کہوں کیا سمجھاؤں دیکھ بیٹا پیار ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے وہ بھی تمہیں سمجھتا تو ہوگا اور اسے کسی دن سچ پتہ چل گیا تب بھی وہ تجھے چاہتا رہے گا سچی محبت یہی تو ہوتی ہے بیٹا بہت ڈال رہی ہے بیمی بس بیٹا بس کر بے فکر ہو جائے تجھے یہ خوف ہے نا کہ تُو اس شخص کو کھونا دے جس سے تُو چند دن پہلے ملی ہے میری حالت سوچ حیات تُو میری اولاد ہے میرا کیا حال ہوگا جو تیرے پہ جان قربان کر سکتی ہے سن بیٹا جا کے اس سے بات کر جو بھی سچ بات ہے جا کے اس کو بتا دے سن بیٹا سٹارٹ کریں جی بلکل ایک منٹ ایک منٹ پردے کون گرائے گا یہ تو بھولی گئے تھے میں یہاں بیٹھی رہوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے سوچتی رہوں کیا کروں اور کیا نہ کروں گرلز کچھ کرنا ہوگا ہمیں ان کی گیادرنگ میں یقیناً کوئی ایسی گڑبر والی بات ہے کہ وہ ہم تینوں سے چھپا رہے ہیں بلکل یار میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ جب تم نے ایمنے آنٹی کو بتایا تو انہوں نے خصہ نہیں کیا کتنی خوشی کی بات ہے نا اصلی ٹاپک مت چینج کرو ان تینوں نے مل کر کوئی پروگرام رکھا ہے مراد کے گھر اور ہم تینوں کو بلکل نہیں بتایا اصل میں درک سے بات ہوئی تھی ابھی میں نے کہا آج کہیں باہر ملتے ہیں تو بولا میں انگیج ہوں آج دوبارہ فون ملاؤ درک سے پوچھو تم دونوں تو بڑی ہونا ابھی تم تو کچھ بھی بات کر سکتی ہو اس سے تمہیں کوئی پروگرام نہیں ہوگی بوائی فرن نہیں ہے وہ تمہارا بوائی فرن نہیں ٹھیک کہا تم نے اوکے یار ہو گیا بس ایک کام رہ گیا میرے ذہن میں بھی یہی آیا ہے میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا اوکے تین تک گنتے ہیں ایک دو تین اچھا تو یہ بات تھی چلو پھر میں بھی کرتا ہوں دوبارہ سے گنوں ایک دو اور تین ہاں اوکے ڈان اس کی نمبر پر ریکارڈنگ چل رہی ہے شاید کہیں مشروف ہوگا ہاں سن لیا فون بند کیا ہوا ہے اس نے کوئی بات ہوگی یقینا درک تو کبھی فون بند کرتا ہی نہیں تو پھر چلو میں اصلی اپنے والے کو فون کر کے پتا کر لیتی ہوں ٹھیک ہے کریم کا فون تو ہمیشہ سے ہی کھلا رہتا ہے موسیس سارے آپ کا مطلوبہ نمبر اس کو بس ہے موسیس سارے موسیس سارے آپ کا مطلوبہ نمبر کریم بھی نہیں گرلز نہیں میں مراد کو فون کر کے کچھ نہیں پوچھوں گی یا اللہ کیا کروں میں آخر ٹھیک ہے کرتی ہوں تم کوئی بہانہ بناتی ہوں چلو کسی بہانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کا فون بھی سوشٹ آف ہے ہائی نہیں اور ویٹ نہیں کر سکتی چلو آج ہو چھاپا مارتے ہیں جا کے اوہو رکو تو صحیح یار ابھی اتنی رات نہیں ہوئی ہے پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا ہوگا ویٹ کر لیتے ہیں یار اتنا وقت کیسے گزاریں گے ہم بھور ہو جائیں گے کوئی مووی شو بھی دیکھ لیتے ہیں ہاں موسیقی 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 موسیقی